سابت کریں الیکشن کمیشن نے کچھ غیر آئینی کیا اڑا کر رکھ دیں گے الیکشن کمیشن حکیر ادارہ نہیں نہ ہی سپریم کورٹ کے ماہ تحت ہے ہر انتخابات میں ایک ہی بات ہوتی ہے دھاندی ہو گئی کسی نے آج تک نہیں کہا الیکشن ٹھیک ہوا ہے الیکشن کمیشن کی کوئی حیثیت سمجھتا ہی نہیں اگر دھاندی ہوئی تو جب تک کیس نہیں آئے گا ہم نظر ثانی نہیں کر سکتے ٹیو جسٹس قاضی فائزی ساس کے سننی اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس میں ریمارکس پی ٹی آئینے قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے پارٹی ٹکٹ پر بیرسٹر گوھر کے بطور چیئرمین دستخط ہیں ٹکٹ جاری کرتے وقت تحریک انصاف کی کوئی قانونی تنظیم نہیں تھی پارٹی تنظیم انٹرا پارٹی انتخابات درست نہ کرانے کی وجہ سے وجود نہیں رکھتی تھی وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل ایو جسٹس نے ریمارکس دیئے پی ٹی آئی سال کا وقت لینے کے باوجود انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرا سکی آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ ستر پیسد لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں آئندہ تائدات کے مطابق آپ کو بتائیں بارہ کروڑ اسی لاکھ کا ووٹ ہے چھے کروڑ ووٹ بول ہوا ہے چھے کروڑ پول ووٹ میں سے تین کروڑ ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے اس لیے یہ تین کروڑ لوگوں کی امیدیں ہیں کہ یہ ریزور سیٹے ہمیں ملے اور پھر ہم یہ ہماری بینوں کو اور ہمارے نان مسلم بھائیوں کو انشاء اللہ تعالی یہ سیٹے ملے گی بروقت لسٹیں فائل کی امید ہے مقصود نشستیں ہمیں ملیں گی آئین کا تقاضہ ہے جس نے الیکشن لڑا اسے سیٹے ملنی چاہیے پی ٹی آئی میں فارورڈ نہیں صرف بانی چیئرمین کا بلوک ہے چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو دوسری جانے پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس میں تین اہم قرارداد منظور بانی پی ٹی آئی سے عمر ایوب کا استفاہ منظور نہ کرنے کا مطالبہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا یہ یو آئی سے مذاکرات کے لیے گرین سگنل بھی دے دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کا ہنگامی دورہ سران کی دوریں لگ گئیں شہر کے مختلف علاقوں میں نکاسی آب کے کاموں کا جائزہ لیا مریم نواز کی پنجاب بھر میں بروقت نکاسی آب کی ہدایت شہری نے وزیر اعلیٰ کی گاڑی روک لی مریم نواز نے شہری کا مسئلہ سنا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی دوسری جانے وزیر اعلیٰ پنجاب کے روشن گھرانہ منصوبے کی منظوری مؤخر کر دی گئی محکمے کو اہل افراد کے بارے میں دوبارہ تفصیلات پراہم کرنے کا حکم پاکستان کی تفصیم دراصل پاکستان میں منظم سادش اور منصوبہ بندی کی تحت ہوا ہے سولہ دسمبر انیس سو اکتر سانہ سکود دھاکہ سانہی مشرقی پاکستان پاکستان کی تقسیم کا دن اور اس کے چند ہفتے بعد جنفکار علی بھٹو صاحب نے اس پاکستان کا اعتدار سمالا انہوں نے پاکستان کی تقسیم پر اس سالش پر سیاسی مہر سب کی تھی کنوینر ایمکیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا زلفکار بھٹو پر ملک توڑنے کا الزام بیپس پارٹی سیخ پا گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے مصطافی ہونے کا مطالبہ چرجیل میمن نے کہا سندھ کے بیشتر مسائل کی ذمہ دار ایمکیو ایم ہے کوئی شک نہیں ایمکیو ایم آج بھی لندن کے اشارے پر چل رہی ہے متحدہ کی ارابطہ کمیٹی میں آدھے سے زیادہ لوگ سرکاری ملازم بیٹھے ہیں اقتدار کے لیے پاکستان توڑنے والوں کے الزامات نئے نہیں پیپس پارٹی رہنماؤں کی پریس کانفرنس بتا رہی ہے چوٹ بہت زور سے لگی آپوزیشن لیڈر سندھ اسملی علی خورشیدی کی لفظی گولاباری کہا کوٹا سسٹم نافذ کر کے میرٹ کا قتل کرنے والے وابیلا مچا رہی ہیں شہری سندھ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو گھر تک چھوڑ کر آئیں گے بجٹ میں عوام کو رلیف دینے کے لیے اقدامات کیے حکمتی پالسیز کی بدولت معیشت مستاقم سرمایکاروں کا اعتماد بحال ہوا وزیراعظم شہباز شریف کا معروف کاروباری شخصیات کے وفظ سے ملاقات میں اظہار خیال کہا ملک معاشی طور پر درست سمت میں گامزن برامداد میں اضافہ اولین ترجیح ہے شہباز شریف دو روزہ دورے پر آج تاجکستان جائیں گے بجٹ کو آپ دیکھیں یہ نہ صرف ملک کے حوام کے لیے نہ صرف ملک کی معیشت کے لیے بلکہ ملک کے لیے تباکن ثابت ہوگا سارا بوجھ سیرلیڈ کلاس پر ڈال دیا گیا حکومت اپنے خراجات کم نہیں کر سکتی تھی یہ ٹیکس کا بوجھ کم نہیں کر سکتی تھی جو سمگلنگ ہو رہی ہے ڈیزل اور لپی جی کی آپ اسی پہ جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ کلیکٹ کر لیں آپ کو یہ کوئی ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بجٹ رہے گا یا ملک کی معیشت رہے گی دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے شاہد خاکان عباسی نے حکومتی بجٹ کو تاریخ کا بدترین بجٹ قرار دے دیا کہا سارا بوجھ تنخواہدار تبکے پر ڈال دیا گیا ٹیکس لگانے کی بجائے حکومت اپنے اخراجات کم کرے ڈیزل، لپی جی، سمگلنگ پر ہی ٹیکس وصول کر لیں تو کوئی ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی ارکان اسمبلی کو ترقیاتی اس کی موقع لیے پانسو ارب دینے کا دعویٰ درست نہیں ہمارے سابق ساتھیوں نے غلط آداد و شمار پیش کیے لگتا ہے غلط کتاب پڑھی عطا تارڑ کا رد عمل وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا حکومت جتنے اخراجات کم کر سکتی تھی کر دیئے وزیر اعظم سمیت وفاقی کابینہ کے عرقین تنخواہ اور مراد نہیں لے رہے حق دو تحریک کا آغاز ہو چکا اب دھرنے میں بیٹھ کر ہی حکومت سے بات ہوگی امیر جماعت اسلامی کا آلٹی میٹم حافظ نائم الرحمان نے کہا ظالمانہ بجٹ کے خلاف ملک گیر ہڑتال پر مشاورت کر رہی ہیں بجلی میں اضافہ ٹیکسیس کی بھرمار کے خلاف بارہ جولائی کو اسلامباد میں دھرنا دیں گے مہنگائی اور ہوش رباب بجلی بلز کے خلاف تاجر سراپا احتجاج اسلامباد راولپنڈی لاہور پشاور اور دیگر شہروں میں علامتی شیٹر ڈاؤن ہڑتال صدر انجمن تاجران اجمل بلوچ نے کہا حکمرانوں کی ناہلی کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہیں انجمن تاجران لاہور قائد آزم گروپ کا کہنا ہے کتنے ٹیکس ادا کریں اب تاجروں کی بس ہو چکی ثابت کریں الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اقدام کیا ہم اڑا دیں گے مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ریمارکس دیئے کہ یہ دکھانا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے غیر آئینی کام کیا ہے پھر ہم اس میں مداخلت کریں الیکشن کمیشن کی کوئی حیثیت سمجھتا ہی نہیں اگر دھانلی ہوئی تو جب تک کیس نہیں آئے گا ہم نظر ثانی نہیں کر سکتے ہر انتخابات میں ایک ہی بات ہوتی ہے کسی نے آج تک نہیں کہا کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہارنے والا یہی کہتا ہے انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے سپریم کورٹ نے سننی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق کیس کی سمات آج دن ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی تفصیلات سعید بلوچ کی اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تیرہ رکنی فل کورٹ نے سننی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق کیس کی سمات کی دورانے سمات الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے دیت پارٹی سے وابستگی سارٹیفیکیٹ اور فارم چھاسٹ ریکارڈ پر ہیں جن پر چیئرمن گوھر علی خان نے دستخط کیے پی ٹی آئی کو پارٹی سے وابستگی سارٹیفیکیٹ کا اغزات انہمزدگی کے ساتھ لگانے چاہیے تھے چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ ثابت کریں الیکشن کمیشن نے کچھ غیر آئینی کیا اڑا کر رکھ دیں گے الیکشن کمیشن ہنگیر ادارہ نہیں نائن سپریم کورٹ کے مہتائیت ہے ہر انتخابات میں یہ کی بات ہوتی ہے دھاندلی ہو گئی کسی نے آئے تک نہیں کہا الیکشن ٹھیک ہوا ہے پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کا معاملہ تو کئی سال قبل سے آ رہا تھا تحریک انصاف بار بار انٹرپارٹی انتخابات کے لیے وقت مانگ رہی تھی تسلیم شدہ بات ہے پی ٹی آئی سال کا وقت لینے کے باوجود انٹرپارٹی انتخابات نہیں کروا سکی سپریم کورٹ پر مت ڈالیں الیکشن کمیشن پہلے یہ دیکھ سکتا تھا جسٹس مرسور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ آزاد امیدواروں کی حیثیت کسی سے کم نہیں وہ کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں عدالت چاہتی ہے کسی کو کم یا زیادہ سیٹیں نہ چلی جائیں جس سیاسی جماعت کا جو حق ہے اس سے دیا جائے عدالت نے سنی ادہات کونسل کی مقصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سمات منگل کی صبح ساڑھے گیارہ بیہ تک ملتوئی کر دی ساتھی رپورٹر توصیف آباسری کے ساتھ سعید بلوچ نیو نیوز اسلام آباد سپریم کورٹ سے مقصوص نشستیں ملنے کی پوری امید ہے مقصوص نشستوں پر پی ٹی